اسلام علیکم خبتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بہت خاص مہمان جو کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ شعبے آ چکے ہیں جو کہ پاکستانیوں کی پوری دنیا سے اور پاکستان سے بھی انویسمنٹ کھراتے ہیں ایک بہت خاص مارکت اور انویسمنٹ ویہکلز ایک بہت خاص مہمانے میں انویسمنٹ بھی ہوتے تھے جس میں ایک ساتھ سیریز جو کہ ظاہر ہے آج کل ہر کسی کا ایک میجر talking point میں یہ دسکشن ہو رہی ہے حالات خراب ہوئے میں ہیں اے سی والے لوگ جو ہیں وہ پنکھے میں سو رہے ہیں یا وہ نائنٹیز کی طرح ایک کمرے میں اے سی لگا کر پوری فیملی وہاں پر سو رہی ہے so people have to really had to redesign their lifestyle because پاکستان کے حالات ایسے ہوئے میں ہیں so he spoke about that کیا مسائل ہیں کیا potential solutions ہیں then he spoke about population جس سے بارے میں زیادہ لوگ بات نہیں کرتے and one of the things great things about this series was that it's backed by data it talks about data it's not vibes and opinions جو کہ پاکستان میں ہاتھ کے لاغکا بہت ادا ملتے ہیں there are a dime and a dozen but really I mean with so much data available it's fascinating you know we don't utilize that enough the third part of the series was education again very interesting data that really reimagines how you look at the problem in Pakistan when it comes to education because کچ ایسے گھسے پیٹے narratives ہیں جو کہ ہم پشلے 10-15 سال سے بس وہ repeat کرتے رہتے ہیں اور وہ نچوڑتے رہتے ہیں and then اس کی وجہ سے ہمیں لگتا یہ ہے even though ہمارا شاید environment اتنا برا نہ بھی ہو and again میں اس وقت میکرو کی بات نہیں کر رہا I know that things are tough and a lot is happening in Pakistan but I'm talking wider conversation you know we hear about narratives and then we make our minds more often than not it's not backed by data and then Jhun کی last a part of this series which was called a bull case for Pakistan basically Pakistan's good scene اگر میں سادہ الفاظ میں اس کو بول سکو اور وہ بڑا فیسینیٹن تھا because آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیشلی چار پانچ اپیسوڈ کے اندر میں نے تو تباہی مجا دی تھی میں نے تو گاتا کہ یہ بل کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے میں نے نہیں بولا تھا sorry میرے گیسٹ نے بولا تھا بڑے you know بڑے اکیڈیمکس اور انساروں نے یہ بولا so آج میں نے سوچا کہ یار flip کرتے ہیں اور فاروک بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فاروک بھائی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا and for that we have فاروک ترمیزی sir thank you so much thank you for having me back میں کانورسیشن کو تھوڑا سا start کروں گا just trying to understand with that title پاکستان کا بولکیس you know what is that بولکیس what are you seeing that a lot of us aren't sir the data and very specifically اگر آپ پاکستان کی کچھ ایسے ڈیٹا پوائنٹس کو دیکھیں جہتر ہم نارملی نہیں دیکھتے ہیں اور خاص طور پر آپ ان کو ان ممالک سے compare کریں جو کہ ہمارے جیسے حالات سے گزر چکے ہیں تو the picture that emerges is اس کی دو خاصلتیں ایک تو یہ کہ there is room for optimism کہ مطلب جو key indicators ہوتے ہیں ایک ملک کی ترقی کے کہ یار یہ اگر indicators اس طرف جانے لگ جائیں تو یہ ملک ترقی کرے گا ٹھیک ہے گیارنٹی تو خویر کوئی نہیں دے سکتا لیکن یہ کہ امکان بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے گا وہ اور پھر آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایسے indicators ہیں جن کا حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ٹھیک ہے جہاں we don't need somebody to come and save us we don't need somebody some you know perfect leader to come in اور اس کے پاس یہ اتنا بڑا زبردست تگڑا کیسیم کا reform agenda ہو اور وہ اس کو implement کرے گا تو تب جا کے ترقی ہوگی نو we don't need any of that we can continue with the government of Pakistan being the way it is as incompetent as corrupt as it is and it will still work ایک ہی بار so would you would you argue that it is an inevitability at this point in time obviously with a high amount not with a 100% but still with a high confidence the government of Pakistan can make it better it can't make it worse right makes sense ٹھیک ہے تو وہ اگر reform agenda implement کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ ترقی جتنی ہو نہیں اس سے اور زیادہ ہوگی لیکن ایک baseline level وہ تو ہو نہیں ہو نہیں ہے اور دوسرا point آپ کیا لیتے ہیں دوسرا point یہ ہے کہ it also does not require کہ امریکہ سے اتنے پیسے مل جائیں گے اور سعودی اتنے پیسے ڈال دیں گے اور چائنا اتنا پیسہ ڈال دے گا تو شاید کچھ ہو جائے گا none of that پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے جو پیسہ آئے گا وہ ہماری اپنی سیونگ سے آئے گا اور وہ کیسے آئے گا مل جائیں گے کہ یہاں سے آئے گا پیسہ اور پیسے باقی میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے بغیر ہمیں کیونکہ فوراں پیسہ آنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اور حکومت پاکستان نے کیا کچھ اس کا بیڑا غر نہیں کیا کہ اب تو کوئی فوراں انیویسٹر آنے کو تیار ہی نہیں ہے اور بس that's fine is my point کہ کوئی بات نہیں اگر نہیں آتا کوئی اگر آ جائیں تو سونے پہ سواگا لیکن یہ کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی میک سنس اگر میں آپ سے کہوں جس جس ٹرائنگ تو زوم in a bit you said کہ if we compare it to comparable economies let's compare it to Turkey اور انڈونیزیا اور some countries جو پچھلے 20-30 سالوں کے اندر we do know that ان کے بھی حالات ایسے رہے ہیں اگر میں انڈونیزیا ترکی دونوں کی بات پھروں تو ان کا governance system بھی بڑا Pakistan style تھا rent seeking بھی بڑی rampant تھی military control بھی رہتا تھا you know اپکا corruption بھی بڑا problem تھا at least انڈونیزیا ایک میں population بہت بڑی ڈی 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 پایا تھا اسی طرح سے ہماری بھی گری ہے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا 2022 سے 23 24 تک ابھی نکلے نہیں ہیں but this crash is actually very similar to the 97 Asian financial crisis for very similar reasons ٹھیک ہے اور actually اس کا نتیجہ پی جہا ہے وہ بھی کچھ حد تک آپ similar ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو Asian financial crisis تھا اس میں جو انہوں نے قرضے لیے تھے foreign قرضے اسے انہوں نے کیا کیا تھا اسے انہوں نے اپنا infrastructure بنایا تھا اور پاکستان نے بھی اپنا جو اتنے زیادہ قرضے لیے ہیں اور بالکل اس طرح سے نہیں لینے چاہیے تھے بہت ہزار مسئلے ہیں بہت اہمکانہ طریقہ تھا یہ کرنے کا لیکن اس سے ہم نے کیا کیا یار اسے ہم نے power plant بنائے ٹھیک ہے مطلب وہ power plant کھڑا تو ہے نا جب ضرورت پڑے بجلی کی ہم اس کو turn مطلب on دو کر سکتے ہیں بجلی ہمیں مل تو سکتی ہے تو مطلب not the right way to do it بٹ یار اگر آپ نے قرضے لے کے پیسہ اڑانا ہے تو کم از کم ایسی چیز پر لگا ہے جو کہ آپ استعمال کر سکیں کے بعد میں بجائے اس کے کسی آساسے پر لگا ہے بجائے اس کے اثراف بجائے اگر میں اس میں اسی تارو کنٹینو کر کے you mentioned electricity that was the first part of your thesis as well right یا جو آپ کا series تھی electricity کا مجھے بتائیں کہ 65 روپے بجلی کبھل جا رہا ہے پر unit کراچی electric کے کسٹمر کو باقی لوگ کو بیسی ایسا ہی اگر اس میں درمیان میں ایکسرا چیزیں ایڈ ہو جائے پیشلے مہینے کب ایڈ ہو جائے کیا کہتے ہیں اسے fuel adjustment or what not تو کچھ کچھ لوگوں کو 75 روپے بھی پڑھا ہے آم it's unsustainable to grow actually grow تو چھوڑ دیں یہ تو مجھے death spiral لگ رہا ہے جس کے اندر جب electricity اتنی expensive ہو رہی ہے دوبائی میں جہا میں آم آدمی کی بات کروں تو آم آدمی جو ہے وہ basically you know again afford ہی نہیں کر سکتا چونکہ وہ afford نہیں کر سکتا تو اس کے پر default کر رہا ہے تو eventually recovery کام ہو رہی ہے تو eventually اور expensive ہوئی جارہی ہے اس context کو بالکل اگر میں micro کی آج کی بات کروں اس کو مدنظر رکھتے نہیں ہوگی ہمیں یہ بھی ریالائز کرنا ہے کہ کوئی سیمپل سیلوشن نہیں ہے سب کینسل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ for good or for bad the fact is sovereign guarantees deem the fact is کہ پھر ریکو take part two start ہو جائے گا کوئی اور مسئلہ آجائے گا تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے مجھے تو almost یہ لگتا ہے کہ we're going towards a lost decade where we're stuck in these معاہد اور ہمارے پر loan اتنا زیادہ ہے اور ہم مشکل صرف یہ ہی کر لیں گے اپنے debt کو restructure کر لیں تھوڑا سا اور ہم تھوڑی سی breathing space لے لیں لیکن growth تو نہیں کر سکتے اور یہ جو generation ہے یہ اسی شاید اس میں بہہ جائے گی جب تک capacity payments wean off سر دیکھیں مسئلہ جو ہے جو آپ describe کر رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے it is a problem اس کی بات نہیں لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا حل آپ اس طرح سے دیکھیں rate اتنا high کیوں ہے rate اتنا high اس لیے کہ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب تھوڑی سی کیونکہ معیشت دیپریشن میں رہتی نہیں ہے تھوڑا بات لوگ آہستہ آہستہ کرتے ہیں تو جب ایکنومک ایکٹیوٹی جب recover کرنے شروع ہوتی تو بجلی کا خرچ شروع ہوگا اور جب وہ خرچ ہوگا تو آف لائن capacity اس کی ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اب دیکھیں ریٹ روپے کی مناسبت سے تو نیچے تو نہیں آئیں گے لیکن انفلیشن will basically make sure کہ as a percentage of purchasing power this is the maximum we will ever pay اس کے بعد نیچے ہی جائے گی اور وہ آہستہ جائے گی نیچے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آج کی کہانی ہے یہ دس سال کی کہانی ہے ٹھیک ہے it will take 10 years to recover from this لیکن 10 سال کے بعد آپ کے پاس بجلی کی کمی نہیں ہوگی سب سے بجلی کی بجلی کی سپلائی نہیں اس کا کوئی کوئی اور ارینجمنٹ نہیں ہو سکتا فر اگزامپل ہم کہیں کہ گورمنٹ ریڈکلی اپنا سائز ریڈیوز کرے اور جس چیز کو بیسیکلی کسٹمر پر ٹرانسفر کرتی کپیسٹی پیمنٹ تو وہ بکس ہے نا امین ٹکنیکلی جو جو جس 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 کار کانت گورمنٹ سی کھ کھ کسٹمر کی جو بجلی کی خرید اگز کی حس کھر کھر پی کھر پی کھر کھر لیکن چونکہ وہ کسٹمر کی پرائیس جب کام ہوگی تو کسٹمر کے پاس پیس آئے گی کہ وہ پھر کنزمشن بڑھا ہے کیونکہ again like i said کہ دس سال کا سائکل تو وہ تو پھر وہی والی بات ہے کہ it's a it's a generation lost can't they accelerate that by allowing for some relief in some areas تاکہ automatically وہاں پر growth spark ہو سکے سر دیکھیں mathematically تو there's lots of solutions لیکن آپ کی کیا حکومت پاکستان سے کیا امید ہے that's the point that i want to make پاکستان کی ترقی کی اگر آپ کو امید رکھنی ہے تو آپ کو یہ assumption رکھنی پڑے گی کہ حکومت پاکستان کچھ نہیں کرے گی ملک سوارنے کو یہ ہمارے پر بوجھ ہی رہیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یار آپ بھتہ خور کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے بھتہ آپ کو دینا ہے کہ یار یہ لو پیسہ اور میری جان چھوڑو ٹھیک ہے اور پھر آپ آگے بات کریں کہ یار میں نے اپنا کاروبار چلانا ہے میں نے اپنا گھر چلانا ہے ٹھیک ہے that is basically the government of پاکستان ٹھیک ہے تو solution بہت ہو سکتے ہیں دس سال سے زیادہ یہ accelerate ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کا پیسی سے ہی بن رہا آپ کہیں i'm gonna expect the worst and then see where we go from there so that automatically irrespective if they do end up doing better تو وہ تو پہر add-on ہے but prepare for the worst hope for the best wala situation ہاں کیونکہ دیکھیں اگر انہوں نے fix کر دیا تو کیا ہی بات ہے پھر تو مطلب فائدہ ہے نا then you're great پھر تو مطلب you don't need to prepare for money coming to you you don't need to prepare for lower prices nobody ever needs to prepare for that ٹھیک ہے you don't need to prepare کہ مجھے دس سال تک یہ برداشت کرنا پڑے گا right prepare for that interesting and in that case you're fairly certain that جو اس وقت آپ کی peak hit کی ہے price کی وہ اب اس سے مزید اوپر نہیں جائے گی وہ آئیس آئسا taper off یوں گی as a percentage of purchasing power yes مطلب اس کی جہا ہے وہ تو انفلیشن بیسیکلی کم ہوگی بنسبت overall economy کی انفلیشن کے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ purchasing power will catch up اور یہ electricity کی price جہا ہے وہ تھوڑی سی پھر ہمیں کم لگنے لگی makes sense یہ ہوگا اگر میں again اس کے اندر اب ایٹ کرتا ہوں population جو کہ ہمیں بتائی جاتا ہے کہ پاکستان کی بہت زیادہ rapidly growing population ہے پاکستان کے بعد there are way too many mouths to feed and اس میں جو horror story ہے وہ horror story ہے کہ جی we were an agrarian economy you know we were driven around the Indus river system and because of rapid urbanization as well as climate change as well as a lot of other things and a very inefficient agriculture ecosystem and industry ہماری جو basically at max capacity پہنچکی ہے جو ہماری production ہے in terms of our mouths to feed now you know looking at کہ جی potentially آپ کے پاس ایک water crisis یا water scarcity آ سکتی ہے looking at کہ آپ کی population مزید بڑھی جا رہی ہے the horror story is کہ we're now at the tipping point where more population will basically not have enough to eat based on what we produce locally and therefore now you know it's gonna go towards a horrible horrible space آپ آپ population کو analyze کی اس کے بارے میں لکھا بھی what are your thoughts yeah this picture of Pakistan's population is about 25 years out of date ٹھیک ہے اس کی خاص طور پہ دیکھیں ecological consequences of overpopulation are frankly it's a bit of an ideological position that a lot of people take میں اس سے اتفاق اس لئے نہیں کرتا کیونکہ دیکھیں پاکستان کی مثال کا طور پر جو agricultural productivity is at least half to maybe one third of what other countries are so we can use the same amount of resources and produce twice to maybe even three times more food ٹھیک ہے وہ پانی کا as such we are one of the largest river systems اور مطلب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارے دریاں سوک جائیں گے ٹھیک ہے what we what will happen is کہ there will be more floods and more droughts ٹھیک ہے تو اس کی تھوڑے management کی ضرورت بہتر management کی ضرورت تو definitely ہے but it's not a case کہ مطلب ہم جائیں گے that's also not the situation ٹھیک ہے some years will be bad some years will be good but overall that's not the issue too many mouths to feed has not been true since for at least 20 years ٹھیک ہے and the pattern shifted in 1995 okay which was the worst year in Pakistan in terms of number of people earning relative to the number of mouths to feed اس سال تقریباً اتنا تھا کہ ہر کمانے والے کے دو ڈیپینڈنٹ تھے ٹھیک ہے that was the worst that it has ever been for Pakistan it has steadily since then اس کے بعد سے یہ بہتر ہوتی گئی ہے situation اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سدیوں سے پاکستان میں جو آج پاکستان ہے اس میں لوگوں کے عوصتان ہر عورت کے چھے سے سات بچے ہوتے تھے ٹھیک ہے اور صدیوں تک یہ ہوتا تھا کہ چھے سات بچے اگر ہوئے ہیں تو اس میں سے تین مر جاتے ہیں اور صرف دو تین زندہ رہتے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے پردادا کی کہانیاں سنیں تو ان کے کتنے لگ یہ کہتے تھے کہ چھے سات بچے کرو تاکہ دو تین زندہ رہیں بکز جس بچے زندہ رہے ٹھیک ہے مٹرین 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 آہستہ آہستہ تکنالوجی پوری دنیا میں انفرین مٹرین کم ہوئی ہے لوگوں بچے زندہ رہے چھے سات بچے آپ کر رہے اور چھے سات میں سے پہلے صرف دو مرے ٹھیک ہے پھر صرف ایک مرہ اور آج کل آسط یہ ہو گئی کہ چھے بچے کریں گے تو تقریباً چھے کے چھے ہی زندہ رہیں گے دو جنریشنز لگے پاکستانیوں کو پاکستان کی عبادی بہت بڑھ گئی لیکن دو جنریشنز لگے پاکستانیوں کو یہ سمجھ نے کی لئے کہ یار اگر چھے بچے کرو گے چھے کے چھے زندہ رہیں تس نہیں کرو تین کرو ٹھیک ہے اگر تین بچے چھے سرپ تین ہی کرو سو that's where we آگئے ہیں ہماری average آگئی ہے 3.3 right now 3.3 children per woman in Pakistan per adult woman in Pakistan ٹھیک ہے that's actually a great level ٹھیک ہے the ideal level frankly is somewhere between 2.1 and 3 ٹھیک ہے that's the sweet spot کہ آپ کی population بڑھتی رہی ہے it will not decline ٹھیک ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ آپ کے dependents بہت زیادہ ہو گئے ٹھیک ہے that is the sweet spot we are hitting اور سب سے بڑی بات one of the biggest things reasons for the bull case is this ھیک ہے یہ ایک ایک ایسی چیز ہے جو دہائیوں میں change ہوتی ہے اور اس کا حکومت کچھ نہیں بھی گاڑ سکتی جو آپ نے 3.3 children per woman how does that reflect in the average annual population increase because again اس کا horror story beyond the mouths to feed میں وہ یہ آتا ہے جی آپ کی GDP growth x ہے آپ population growth y ہے آپ تو GDP growth کو ہی نہیں cover کر رہے ہیں تو ہمیں تو پوپلیشن growth پوپلیشن پوپلیشن دنیز پوپلیشن پاکستان کا بڑھتا رہتا ہے ٹھیک ہے now it's too slow ٹھیک ہے slow growth ہے but it is growth ٹھیک ہے اور دیکھیں population growth lags a little bit مطلب population growth will slow down it has actually already started slowing down 2023 کا census آیا ہے اس میں you can actually see the slow down a little bit relative to 98 or 2017 کی درمیان کا growth rate آئی تھی it came in higher than expected between 2017 and 2023 it actually came in lower than expected تو وہ تھوڑا سا inflection point جو ہے وہ ہم hit کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو number of children born per year will continue to increase ٹھیک ہے یہ تقریباً 2045 سے 2050 تک جو ہے وہ پاکستان میں بچے تو ہر سال جتنے بچے پیدا ہوتے اس کی تعداد تو بڑھتی رہے گی but percentage wise جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے stabilize ہو رہی ہے پاکستان میں do you think we'll hit a point چونکہ آپ نے کہا baby boomers کا ایک ٹائم آیا تھا جنہوں نے اگم سے بہت بچے دی and you realize کہ یہ بچے الحمدللہ survive کر جائیں گے obviously ان بچوں نے جو اس ٹائم کے وہ بچے تھے انہوں نے بڑا ہونا تھا اور پھر بڑے ہو کے وہ پورا life cycle گزارنا ہے but ایک پوائنٹ آئے گا جب وہ بسیکلی they'll begin to pass away and then replacement جو آہی ہے وہ even though let's say 2.5 2.7 or whatever but اگر وہ اللہ ہی جنریشن جو آہی ہے وہ 4% کے سابس آئی ہے اور replacement جو آہی ہے وہ 3% کے سابس آئی ہے theoretically your population will then begin to taper off for a few decades will that happen in Pakistan's case یا ہمیں projections ہمیشا ہم دیکھتے آئے ہیں جس میں ہوتا ہے 450 million by 2050 and then پتہ نہیں a kajillion by 20 100 so what's the number looking like for you when you looked at it دیکھیں population increase تو رہے گی and look i don't have the exact numbers on me right now but what i can say is کہ there's a difference between decline and slower growth what you want for population is slower growth you absolutely don't want to hit decline because decline in what is China what is and دے بیٹھے ہوں کہ جوان کوئی ایک نہیں ہوگا اور سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں امریکہ کے کچھ علاقوں میں جہاں آپ کو یہ نظر آتی ہے اس کے کونسیکونسز جن لوگوں کی اولادیں نہیں ہوئی ہوتی ہیں وہ ترس جاتے ہیں سر میری ایک چھوٹی بچے ہے تین سال کی ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور بڑا کپل ہوگا بیٹھا ہوگا وہ کہیں گے کہ یار ذرا تھوڑی دیر اور یہاں پہ رک جاؤ ہم ترس جاتے ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے ان کو ان کے پاس ان کو نصیب نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹا بچہ ان کو کبھی نظر آئے ٹھیک ہے تو ایک جو ایک جو the loneliness of old age جو ہے نا جو چائنا میں ہوگی اور جو ساؤتھ کوریا میں آج ہو رہی ہے وہ پاکستان میں انشاءاللہ نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ مطلب ٹیکنالوجکل بھی یہ نا کہ دیکھیں کہ یار you need young people to continue to come up with new ideas you need young people to be able to uh put in the hard work that comes in initial phases of the career اگر سارے لوگ میڈا اور اینڈ کریر ہوں گے تو yeah who's going to do the grant work makes sense makes sense um and then the third was education right and so you you said okay we're now stabilizing in terms of population and that's a great sign um particularly educated circus that's not necessarily true and pakistan by and large is now stabilizing its uh birth rate and growth rate ہاں اور اس کی وجہ سے direct impact ہے on literacy ٹھیک ہے اب اس سے ہوا کیا ہے ٹھیک ہے ہوا یہ ہے کہ پہلے چھے بچے ہوتے تھے بہ مشکل اور ساتھ میں شاید ایک بڑے ماباپ بھی ہیں اور ایک بندہ کام کر رہا ہے شاید جہاں اس کی بیوی بھی کام کرتی ہے تو ایک ڈیرہ تنخواہ میں آپ نے آٹھ نو بچوں کو آپ نے آٹھ نو لوگوں کے پالنا ہے تو بمشکل کھانا ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہماری سٹنٹنگ وغیرہ اور ہزار اور چیزیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد تو اور کسی چیز کے تو پیسے تھے ہی ٹھیک ہے کہ مطلب جہاں آپ کو بس دس سال بچہ دس سال گاؤ گے اب اس کو کام پہ لگاؤ یار اس کو دکان پہ بٹھاؤ کچھ کرو تاکہ کچھ کمائی لے کر آئے جب چھے سے تین بچے ہوئے ٹھیک ہے تو تھوڑے سے کچھ بریدنگ روم مطلب ٹھیک ہے بھلے کم تنخواہ میری میں صرف مزدوری کر رہا ہوں لیکن میرے صرف تین بچے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو جو گلی کے کونے پہ جو چھوٹا سا سکول ہے پرائیوٹ سکول ہے میں اس میں ان کو بھیج سکتا ہوں چلے بھلے وہ میٹرک تک تک شاید نہ پہنچیں لیکن کم از کم پانچ میں پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے بیسک لٹرسی تک تو پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہوا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے پاکستان من اللیٹرسی جا ہے وہ overall جہاں وہ 60 پرسلٹ ہے urban جہاں ہماری 72 پرسلٹ ہے لیکن اگر آپ youth literacy دے دیکھیں خاص طور پر urban youth literacy is above 90 % it's closing in on night yeah it is is actually 90 % خاص طور پر if you look at children who are 13-14 پاکستان میں school so they're not good ٹھیک ہے it takes a long time for a child to go to school and become literate تو فل افیکٹ اس کا ایج 13-14 پہ آتا ہے 13-14 year olds are 90 plus percent literate in the urban areas in Pakistan would you consider that literacy to be literacy وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی literacy کا definition ہے کہ signature کر لے تو وہ literate ہے that's no longer the definition اب ہماری definition یہ ہے کہ وہ اخبار کی سرخی پڑ سکے ٹھیک ہے and that's enough actually for the initial phase of industrialization یار فیکٹری میں اگر میں نے سائن لگایا ہے کہ یار اس مشین کو جہنے ہاتھ نہیں لگانا یہ گرم ہوتی ہے یا اس کو اس طرح سے آپ نے on کرنا ہے یا اس کو اس طرح سے operate کرنا ہے اور میں نے چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اگر امپلوئیز کو جہاں اگر پڑھنا آتا ہے تو وہ دیکھ لیں گے سائن اور جہے وہ کام کر لیں گے if he has the ability to consume information then it's only a matter of building the right tools to be able to and that in the age of information where we're in with internet and all of that basically like a lot of people see education only happening through organized schooling system the way that i see it to be very honest is your cell phone is educating you your interaction with any information platform is inherently educating you about so many things and so ability to consume information i think is a tipping point again for that change and especially کیونکہ mobile internet we are also consuming information at a very rapid rate so those people who have probably see the information in a week when you look at the news and you see the information now he sees that he's like three four hours and he sees that where he has the button on the mobile he's constantly interacting with reading so he's always interacting with reading the pace of learning is faster and if you know it's so much that you can read it and you can read it that you can read it that you can read it that is sufficient to launch him ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ انجینئرنگ پروڈکٹس بنا رہے ہوں گے بڑی مطلب ہائی کالٹی ستف وہ بات کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن شروع میں ہم سے اتنا تو ضرور کر سکیں گے کہ جو بیسک انڈسٹریلیزیشن ہے جو بیسک انڈسٹریز ہے اس میں جب ہم ماس ایمپلوئیمنٹ کی طرف جائیں گے تو جو بندہ ہمارا فیکٹری میں جا کے کام کرے گا وہ اس لائق ہوگا کہ وہ اس فیکٹری میں کام کر سکتا ہے اس کی جو بیسک لیول ہے لٹریسی کی وہ کر سکتا ہے makes sense so you actually expect the generation alpha from pakistan to be much smarter than the preceding millennial chenelion سے بیسکی لی the data is suggesting it is already کیونکہ پاکستان میں if you look at who are the illiterate in pakistan it's all the older people it's all the older people everyone born after 1985 1985 literacy is above 50% everyone born after the year 1999 the illiteracy rate is is closer to 70% so every generation has been more literate than the last generation so yeah this is already happening i mean that makes sense and this is this is just this small activity جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کے کئی domestic staff ہوتا ہے یا you know lower middle income کے لوگ ہوتے ہیں میں ہمیشہ ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی education کیا سین ہے آپ کے بچوں کی education کیا سین ہے پوچھتا ہوں پوچھتا ہوں کیا سین ہے گاہوں سے نکال کے وہ بندے کو شہر میں لے جا کے انہوں نے پہلی تباہ دکھایا کہ پڑھو گے لکھو گے تو یہ opportunity exist کرتی ہے and that created an incentive structure for a lot of people which i'm hearing very good things from to be very honest beyond the macro جو problems نظر آرہی ہیں when i talk to individuals and i ask them کہ گاہوں کا کیا سین ہے گاہوں میں لوگوں کیا سین ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہمارے ٹائم پہ سکول کا کوئی سین نہیں تھا اب ایکچولی پرائیویٹ سکول بھی ہیں گورنمنٹ سکول بھی give or take depending on which district وہ کچھ کام کرنا شروع کیے ہیں so یہ تین چیزیں آپ نے مجھے بتائیں آپ نے کہا جی پاور is a 10-year thing جس کا eventually outcome positive ہونا ہی ہونا ہے اب اس کو accelerate and decelerate گورنمنٹ policy کر سکتی ہے پوپولیشن میں we've actually come to a point which is sustainable and we can be happy about it can we be happy about this because this is unmitigated a great story for Pakistan and then education maybe you're saying basically we are definitely on the right track if we compare and education particularly if you're going to compare yourself parents say if you compare yourself then you'll cry so compare and compete we have gotten better and that is going to reflect over time now if I now I will take the bull case for Pakistan give me that summary of what you think holistically Pakistan in 30 years could potentially look like and this is where the politics becomes important and why I think it's going to happen is because Pakistan will not prosper because the government fixed the problems Pakistan will prosper because the people of Pakistan will create the capacity to deal with the government's incompetence and corruption okay now this will happen and seen three children per woman is the tipping point which Pakistan is very close to three children is the tipping point when you cross that from when you are just above that to when you are just below that bank deposits as a percentage of GDP go from 30% to 60% یہ ایک بہت ضروری چیز ہے یہ ہوتا کس لیے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کم ہے تھوڑی سی کمائی آپ کی زیادہ ہوگئی جس کی وجہ سے آپ پاس تھوڑی سی 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 زیادہ ہوگی اگرگرگیٹ اس کا ایفیکٹ یہ سب کچ یار اس کو اگر آپ اس کا خلاصہ آپ دیں تو ایک نمبر جو ہے which tracks it all is the fiscal deficit ٹھیک ہے fiscal deficit تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے but over the course of one decade average ہوتی ہے 6% of GDP اگر bank deposits 30% ہیں اور fiscal deficit 6% ہے اس کو finance کرنا with just 30% deposits is not possible ٹھیک ہے banking sector کی پاکستان میں آج کل capacity ہم نے دیکھا جو کہ banking sector can realistically do is about 2.5 to 3% of GDP یعنی کہ basically جتنے bank deposits ہیں اس کا 10% جو ہے وہ fiscal deficit کی financing میں لگایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر 30% ہے مہنگائی ہوتی ہے borrow کرتی ہے باہر سے تو اس کی ویجے سا ہماری current account deficit ہوتا ہے پھر currency crisis آتی ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر 30% 60% ہو جاتا ہے حکومت نے کچھ نہیں تبدیل کیا وہ inefficiencies رہی کچھ نہیں تبدیل لیکن آپ نے government doesn't need to print money government doesn't need to borrow money from abroad اب کیا ہو گیا مہنگائی کام ہو جائے گی تھوڑی سی stable ہو جائے گی inflation will not go down by a lot but it will be much more stable پاکستان میں آج کسی سال تک تک when they run out of money پھر 30% تک چلی جاتی ہے یہ جب آپ level hit کریں گے پاکستان کی inflation 10 year average 8% تقریبا 8 سے 7 maybe 6 تک چلا جائے گا بہت زیادہ نیچے نہیں جائے گا لیکن وہ 4 to 30 پر سن ریج نا وہ narrow ہو جائے ٹھیک ہے وہ 4 to شاید 7 8 9 پر سن ہو پاکستان کے بڑے انڈسٹریل گروپ کے پاس آج اس وقت جہے there are many plans on the books which don't make sense at current interest rates but will make sense when interest rates go down ٹھیک ہے وہ plans جہے can be put into effect and then you have industrial growth جس کے لئے بجلی آپ کے پاس ہے literate workforce آپ a reasonable cost آپ کے پاس ہے and then you start seeing that boom that then جب جب ملکوں کے پاس یہ 3 factors جہے ہیں when they all come together when all four of these factors come together then you see a boom that last 30 40 years ٹھیک ہے وہ بیچ پہ چھوٹے موٹے recessions آتے ہیں but overall 30 40 سال almost uninterrupted روی مراد آپ کا بیسی کلی ہے کہ اس سے پہلے کا سال تائم ہے وہ ستبیلیٹی کا ہے وہ بسیقلی اپنی اس دیریکشن ستنگ کا ہے اور اس پوائنٹ کے باد آپ کی رابید گروت آپ پرجیک کر رس ایسا ہی ی یہی سال بات بہتر ہوگی شرائع خاندگی ہماری کم ہے اور وہ بڑ اس لیے رہی ہے کیونکہ زیادہ تر 75 فیصد شرائع خاندگی پاکستان کی بڑھی ہے پچھلے 25 سال میں اس کا 75 فیصد صرف اس لیے آیا کیونکہ لوگوں نے پرائیویٹ سکول میں بچوں کو بھیج جائے بیوزیلی پیپل بیوزیلی چویس ٹھیک ہے تو وہ خود اپنی طرف سے ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں حکومت بہتر کر سکتی ٹھیک ہے لیکن بگاڑ نہیں سکتی اب جتنا بگاڑ سکتی تھی بگاڑ لیا اس کے پاس اس کے پاس اگر میں آپ سے پوچھوں کے رسکس کیا رائعی اس میں بھی I want to I want to play the devil's advocate and and I because before some viewer is like why finally مجھے اچھی بات بولا ہے تو کیوں آرہے رہا دریان میں میں I'm just trying to poke him to see potential کیا وہ سکتے ہیں but ظاہر ہے کہ آپ نے فیسکل دیفیسٹ کی بات کی تو اس کے اندر ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ ہمارا جو سیوینگز ریٹ ٹریش انویسمنٹ ریٹ ٹریش بینک جو پیسے جتنے بھی گھٹے کرتے ہیں اور رسک فری رنٹ کے طور پر گورنمنٹ کے اوپر ڈمپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ بھی خوشی خوشی اس کو لیتی رہتی ہے جیسے وہ بڑھتا گورنمنٹ کی وہ self کریکشن نہیں آ رہی جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو گورنمنٹ جائے اور جا کے اس کے اوپر ری سٹرکچر کرے اور ہیر کٹ لے تو بینک سکتے پیچھے ہٹ جائے گورنمنٹ is also not the ultimate you know ڈیٹر کہلاتا ہے تو اس کو اس سے ہٹھ کے وہ borrower رائی اس سے ہٹھ کے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینا شروع کرے ایسے لوگ کو دے جو پروڈکٹی ہوں گورنمنٹ is not necessarily very productive right it's taking a lot of money and it's just dumping it left right and center in most inefficient ways so مجھے جو پروblem آتی ہے کہ بینکس کے as some sort of بات کے nature plays itself out inefficiency کہیں نہ کہیں creatively destroy ہو تاکہ جو stakeholders ہیں وہ واپس efficiency دھوننا شروع رہے ہیں اس وقت تو free for all چل رہا ہے کہ the easiest way to make monopoly money in Pakistan is you know just gather a bunch of money and give it to the government and you are getting risk free money back sequencing is what matters آپ جس sequence کی بات کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے اور اگر اس طرح سے ہو تو بہتر ہے کہ اس طرح سے ہو کہ government جو ہے وہ اپنی چیزیں تھوڑی بہتر کرے what I am saying is کہ actually میں یہ نہیں ہو گا حکومت پاکستان سے کوئی اچھی امید وابستہ problem that will we are not fixing the problem we are creating the capacity to deal with the problem ٹھیک ہے تو میں یہ کہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ private sector lending کی جو capacity ہم بنائیں گے ابھی تو private sector کو کچھ نہیں مل سکتا نا ٹھیک ہے اس وقت یہ ہوگا کہ حکومت deficit کی بھی financing جگہ ہوگی اور پھر ساتھ میں private sector کیونکہ جب آپ نے cost of capital اتنا کم ہو جائے گا تو banks will have to look for other places کہ یار مطلب rates ہماری operating cost کچھ ہوتی ہے تو پھر وہ جائیں گے پر پاس جائیں گے پر سکتر بار سکتا ریٹ اچھا اس پہ میں بہت سارے projects لگا سکتا ہوں سب کچھ ہو جائے اس کے لئے capacity ہمیں بنانی ہے اس طرح سے بن سکتی ہے کہ حکومت اپنے طور طریقے سیئل کر لے جو کہ نہیں ہونے پاکستان میں پھر اور کیسے ہو سکتا ہے اور اس طرح سے سکتا ہے کہ یار وی آؤٹ گرو دم وی آؤٹ گرو در این ایفیشنسی ٹھیک ہے وی آر نوٹ گوئن تو بیٹ دم وی آؤٹ گرو دن یہ میک سنس ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہت بات ہوتی ہے چوبیس سرب ڈالر واپس کرنے تے جس سولہ باقی جو ہے وہ میں آج ہی پڑھا تھا top line securities کی آئی بھی کہ پاکستان actually as of today has the lowest debt to gdp ratio over the last six years ہمارا جو foreign debt اگر میں net amount میں نکال لوں تو 70% it's better than a lot of other countries in the world there are lot US of America بہت برے حالات میں 35 trillion hit ہو گیا جب 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 پیشل دن جو کری ٹی 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 but fundamentals actually are you know very positive for Pakistan in the longer run would you agree not just this particular data point but overall what have seen overall we have a gap to fill that little money to take little money to fill with domestic borrowing government P.I.B. issue and bank deposit bank has so that it can take it if you have done at the end of the day you will refinance its debt foreign debt with local debt and then the foreign debt will start going down explain that the government has the ability to keep there is a certain amount of money that keeps on coming into Pakistan current account it's not a static deficit if you leave the currency alone actually Pakistan current account deficit it not bad meaning if you rate it is possible for the government to buy dollars off the market pay the foreign loan back and refinance the amount with rupees provided the rupees are available in the market sufficient quantity of rupees are available in the market and provided the economy is moving enough that dollar supply you don't this situation but I'm telling you that the bank deposits will increase so the government will do that they will new loans will foreign not foreign eventually point that foreign exchange will repay and maybe that won't be the last foreign loan but it will be such a slow amount that the other loans will stay local it's a game of you pay and replace its replacement will local rupee denominated so that is what will happen now this game is 15 years this is not going to finish out until the late 2030 it will fully play out but what will happen at the end of that is that will hopefully most likely not result in a foreign currency crisis it will remain rupee denominated which will just be easier to deal with for the government if there are enough rupees to buy PIB bonds the government doesn't need to go abroad that is how this problem fixes itself makes sense if I ask to ask to hear Pakistan in fact I was looking at I don't know where my phone is but recently I saw the net immigration on Pakistan ranked number one it was higher than India higher than China I was very surprised to be very honest it was around 1.2 1.3 million there were around 7 750 thousand Indians who'd left for other jobs or opportunities is ظاہر ہے اس کے اوپر ایک political narrative بنتا ہے کہ brain drain ہو رہا ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ سب چھوڑ چاڑ جو لوکل opportunity تھی وہ disincentivize ہوئی اور جو آپ کی foreign opportunity تھی وہ سڈلی بہت زیادہ incentivize ہونا شروع جس کی جو انڈیا پوری دنیا میں کیا اور ابھی اسی conversation میں بہت سارے پاکستانیوں نے کہا انڈیا کو ان کا CEO بنا ویٹھا ہے تو انڈیا کیوں گئے کیونکہ وہ حالات لوکل خراب ہوئے تو انڈیا پوری دنیا میں پہلا اور پھر eventually over 20-30 year timeline وہاں پہ لوگ emerge کی as CEOs and soft power and you know governments can they're now they're trying to get into you know elections and whatnot so that really changed my perspective okay so brain drain seems like a bad thing but then in a long enough connectivity of people who will eventually be the first early adopters to invest in your country once the situation is better they also bring like they connect you to the world they go and get that experience and that funnel that experience back home right because they have that connectivity back home and so what's your thought on certain repercussions are necessarily by the way brain drain it was first used for British engineers going to the US after World War II the whole cape Oxford or Cambridge engineering departments 100% would be employed by Americans and they were all moved to America that is where the phrase brain drain comes from India and Pakistan is happening the great thing is and I absolutely love the Khaliji Arabs for this that you have never to home to get to come back of the mind to go to Pakistan to to go to the worst case in the exactly so that connection is that is a ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ کچھ اور اس طرح سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان is now the largest country in the world that has an above replacement fertility rate meaning we are the only country that has a population that is still you know likely to continue growing because we are having enough children باقی دنیا میں بہت برا حال ہے ٹھیک ہے لوگوں کے بچے نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ جو بات کرتے لوگ singapore کی اور south korea کی they went from third world to first in one generation ہاں اس جنریشن کے پھر پوتے نوازے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے we are not that ٹھیک ہے this is happening because we have the capacity to have this ٹھیک ہے no no other country is larger than us has the capacity to do this to send people out in the world in the numbers that we do um including by the way india and china and bangladesh like they're just in the world that they are not like this so this is the one thing the second thing is that sir because they are going to countries where they know that they never got to get this citizenship here so they will come back i think you will start seeing people come back to pakistan and that's why post covid this is happening and many people are doing this like that you can go back go to a foreign country you can sit on you can make connections then you can just move back to pakistan and continue working remotely and continue to earn in dollars and by the way i'm sorry to plug my services but that's literally what one of the things that we offer is like you know pakistani and they can continue to invest in foreign markets there's a reason why i've been able to build a company like that right uh because in pakistan now many people are doing this in pakistan i'm not saying that it isn't a reflection of the fact that in pakistan in pakistan there's no denying that fact okay but these people are going to such places that when the conditions are changing they're going to be able to get back to their home there's a certain level of exposure that they're getting that they're going to bring back to their it's exposure connections capital right so all of those things combined will will be something that will then eventually become available to pakistan because you've been studying demographics um um europe is a is a weird case study for me because they're to me it seems like they're stuck in a in a weird situation where the the finance capitalist ne unka galap de boch liya aur uh wo unho nek system aisa create kar liya jis kander you know aapne um the way that people understand life right so wo capitalist tha but wo capitalist industrial capitalism meaning tha wo finance capitalism tha or finance capitalism ki nationality nahi hothi inherently right so usne grow karna aur usne multiply karna aur usne multiply karna aur usne loogon ko bhi yeh sikha diya hai kear jeb tak multiply nahi nahi karoge toh tam khush nahi ho um so europe now is at a point where it is aging very very rapidly and because it's aging rapidly to uski jo cost of sustenance it's hard because burden is a lot of productivity but while all of that is happening the the replacement that you require for the productivity is going to be coming from countries that are culturally very different and here i am very neutral generally east ke loog joe hain wo kaiting haise ki taise haim jayenge whatever but agar aap humanize kare hun loogon ko then hunka a culture hain they just they want ke aapke culture ko loga ake respect karein at the end of the day the people who are replacing that do not understand that culture and for good or for bad reason the conflict will then happen which we're now beginning to see happening in england in other countries a lot of nationalism a lot of right wing uh rise but it's a double whammy right because they can have their right-wing nationalists and they can expel all the immigrants but the fact is that they're the economies are not going to work at least not in the current way that we understand how economies are supposed to function and so what are your thoughts on when you look at europe and it's a it's a tough spot to move yeah iski the 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 farthest gone current country in this is japan right it's not okay that adult diapers in china for very old people outsell baby diapers okay uh uh senior population itani hai ke us ki zarurat hai to ab japan ka ye hoa hai ke yaar hem japan ko kate hai haan bada ameer mulk hai bhoot technology hai sab kuch hai wo hai do you know japan ki economy has just hasn't grown for the last 30 years um it's gotten to the point ke yaar ek zamanay mein hotta tha keh te te ke yaar japan is ki economy it is going to become larger than the u.s economy okay um mujha nahi pata aapka kiraya kitna hai dubai mein okay jis jis apartment makarap rehe let's suppose you're up you're renting aapka jo bhi kiraya dubai mein i have one number there right so let's say two thousand dollars you can rent a luxury apartment in central tokyo for that much really because japan is that cheap because japan is no longer rich or at least as rich as it used to be relative to the rest of the world relative to the rest of the world right you can't i mean dubai is just people love moving it is messed up right now um i i think it's similar in the u.s as well i was there a couple of weeks ago and people were just like kya bakwas shall we a real estate market but dubai has a very similar problem but i'm very surprised i thought tokyo would be like small chota sa bedroom apko mile ga bhot expensive because that was the the image that was always there yeah but that's because people can only afford a six hundred dollars a month apartment you'll have a nice three bedroom overlooking like a really nice part of the tokyo skyline because because what is an economy it's people you'll have a lot of consumption in that phase in life in the forties and fifties you're at your peak earning capacity but your consumption is a little bit less because you have a little bit more of the consumption this is a balance this is a balance this is a balance out between age groups you get what you are getting in europe and you are getting what you are getting in japan and you are going to get the worst possible case of it in the world in south korea and taiwan within the next 10-15 years you'll have a very bad look in the countries uh um to the uh europe may come as come on 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 japan i'm gonna wrap this up at the one hour mark as well and i'm gonna towards the end of the conversation i always like to wear my tinfoil hat and go in that territory but um what we're seeing now all over the world including the us there's a ton of polarization happening in your country also um canada is experiencing something very similar and it's not just this time around it's not just muslims versus let's say christians um india ko bohazada ikdam se canada may europe may indians are everywhere and what not so a time thajab you know migration was a very normal thing suddenly we're now seeing ke um again like i said conflict grow ho raha hai and all of that is interestingly coinciding in a way we began to uh you know kept on growing and zahir hai ke wo jo aapka delta tha wo delta zater jara tha towards the top five percent or two percent or one percent um joki itne zada uh financially literate they um that they were able to you know again jo monopoly money ki puri games and that they were able to place themselves at the right point uh that they whether it's stock market whether it's bonds this that all of the you know um the keywords and what not us peh they were able to extract more than comparable masses and so masses kept on working they thought you know hum kareenge am american dream follow kareenge european dream follow kareenge but there is a certain level of now at this point in time like you said we're now going towards a time where it's the end of an economic system well a cycle where potentially will conflict then could get much worse and so all of our projections would 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 amount to nothing if we're now looking for a or looking at a reset potentially or there's a lot of um thoughts and headlines coming from bricks coming from a you know multi-polar world order ki baat ho rehi hai um nai currencies ki baat ho rehi hai um bitcoin joh hai us ke picheh poore jo falsafah hai woi see us pehle karate hai yari ye joh current system of uh fiat hai that doesn't work anymore um is saari ko madde nazarakti i'm sure you've already followed a bunch of this and you've watched a bunch of this stuff on youtube as well what are your thoughts on what's happening what's been happening over the last couple of years all over the world because everything you're describing is true people are people are unhappy with the system as it is that's true leken the reason why i don't think it's going to go towards that woh jo badi conflict ki taraf mire khayal mein nahi jayega uski liye uski waja ye hai because in order for that to happen we need a surplus of very angry young men which none of these countries have okay uh so the politics of it is going to get nasty it's going to gridlock ho ga but there are worse things than um very interesting that you mentioned because we're seeing that in in ukraine russia conflict where they can arm them to to death but they're now missing fighters um they're missing young men to actually go out there and fight and that has been the biggest problem in ukraine more so than any sort of equipment best jihad it's very interesting yeah 18 to 30 very a surplus of 18 to 30 year old angry young men is that's what you need more than anything else and if you don't have that kaita roo yaar jo bhi usta hoote roo ladega koon okay buddhun ki jang hoogi on wheelchairs chalici ko mega flip karta ho yeah based on what you said agar my nations ki baat kero my nation ke rich lougon ki baat kari karen ke rich lougon ki nationality ki taraf wha amerika jokic guys completely disconnect much like even league of nations میں both their global stage 不能太etes um potentially then a Schmidt's and Phil два Landsat of the west collective west then diminishing in their overall power whether that is financial power whether that is other otherwise you know either or there's two I would distinguish between the within the west Europe is apparently not just declining but getting comfortable with decline ٹھیک ہے وہ وہ وہاں پہ de-growth کی باتیں کرتے ہیں وہ وہ de-growth کی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم decline کر رہے ہیں and this is somehow morally a good thing مطلب یہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس کو managed decline is what they want you can actually do degrees in de-growth now کہ یار decline کو کیسے manage کریں گے a lot of the sustainability and the climate change not saying climate change doesn't exist but a lot of that is also pumped to ensure that you consume less and you want less and you're okay with the fact کہ oh you know حالات اتنے اچھے نہیں ہیں but that's because you know we're trying to be better for the world which is why اگر آپ ان کو دکھا دیں کہ یار there is a way to grow economically without damaging impact on the environment تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو that is the case i would distinguish and maybe this is a little bit me being biased towards america but i think america is different ٹھیک ہے amerika کے اندر ابھی بھی there is a hunger for growth it is continuing to grow اب وہ اس growth کی sustainability کے بارے میں لوگ یہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھا خاصا جھٹکا بھی لگے amerika کو but i do think کہ overall amerika کے اندر ایک there is a desire to continue growing there is a desire to continue evolving to the next stage what's next ٹھیک ہے اور amerika میں ابھی بھی there is an ability to attract حالانکہ یہ کم ہو رہی ہے but there is still an ability to attract the best talent from outside the country تو یہ ساری چیزیں جو رہیں گی amerika میں and you can actually now see it in the gap ٹھیک ہے the average american is now twice as rich as the average european ٹھیک ہے in terms of income ٹھیک ہے اور وہ wealth میں جہے it's three times richer than the average european مطلب اس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ gap جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے it's between the average american and the average canadian بھی ہو رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو you will still I think the americans will still have a little bit more of a staying power staying power ٹھیک ہے کہ they will continue to have a little bit of an influence خاص طور پر relative to the rest of the world میرے خیال میں this is the last decade where we will see china as a major threat اگلے 10 سال ہیں پندرہ سال ہیں after that china is going to start manage decline وہ آپ کو چینہ میں بھی نظر آئے گا the one power actually that i think is going to get interesting or اس کی relationship with the rest of the world is going to be interesting is india کہ وہ کس direction میں جانا چاہتے ہیں because india has 30 40 year growth story left let's see where they go the relationship between them and the rest of the world is going to be interesting but yeah i see that question and i feel like you know a lot of times pakistan maybe and globally when people have studied the trump phenomena or everything that he represents the one thing that they've missed is necessarily saying everything that he says is great i'm just trying to analyze where he's coming from but i feel like you know a large part of his rise is that hunger for that growth you know what we don't accept the idea that i don't care fossil fuel or this that whatever we have to be number one instead of pumping money all over the world and investing in nato this and that let's bring it back to the US and let's try to because we have everything right we have the energy indigenous we have the food indigenous we have incredible landscapes and climate and resources even if we sort of retreat for just a little bit we can come back quite strong and so when you see a lot of other people supporting him and you see the Elon Musks and the billionaires and the whatnots who are again industrial capitalists so you see that it is an alternate suggest that alternate thing when I studied where this demographic problem comes there then the hope is in the West people are that gap we potentially fill with two things AI and robotics right so essentially that boom in productivity that you require for Europe that may not reflect in absolute growth but that would result in sustenance versus right now degrowth right and let's say America if China produce it is going to be cheaper and if not China then India if not India then Vietnam you're always at the losing end of things alternatively if I cut off the biggest cost which is human capital and I automate my factories then it doesn't really matter that China land or America is irrespective we'll be able to produce what we have to produce and similarly you know AI productivity gain we utilize that can then our old and young deficit potentially we can and then the last point in that equation is obviously Tesla basically even if you want the hands to work the robots can starting off with obviously industrial automation but eventually that robot in the street is your worker right what are your thoughts on that like when you add AI and I'm not I'm not trying to fuel the pump and dump that's happening similar to the dot-com bubble and the Cisco story but even with the dot-com bubble eventually Amazon and the Microsoft did emerge to be the largest companies in the world right so we do know that the direction for AI and the direction for robotics is the direction to follow just with a grain of salt and some cautious optimism within that context you extrapolate that 10-20 years how do you see that playing out in the west these are great technologies that are going to transform the world they are not a replacement for people okay the robot will send who will send consumer you need that balance you need life cycle balance otherwise the economy doesn't exist you produce for you need that full spectrum of the people who are producing consuming and like the ecosystem robots and AI are enablers of the people they are not replacements of the people okay so that is that is how I see it this is not a replacement in America actually there's another factor that I think is potentially like a change which is sometimes if you just start talking about a problem you can fix it right now everyone in America is now aware actually we do have two few kids and maybe we should do something about that so one of the things I've noticed is I have right now in my friend group at least and this is anecdotal admittedly there are friends who have no kids and then there are friends who have three kids I want to have three because I know that there are people who have zero and I think this is what or by the way if you look at American history American fertility has dropped below replacement in the 1920s and 30s and then it skyrocketed back above replacement and then came back down so these things can be fixed and I think Americans more than anything else have a desire to fix them in a way that Europeans can reconcile that that that's it there's no more left and I think that hopelessness has stick there you know we're net negative humanity is net negative for the world Americans I feel like they're still very much hopeful for the future they're still shooting for the stars they're still talking about type 2 civilization and type 3 civilization and you know so framework and I do agree with you over there in fact when I recently got it that you can say that this happening and politics is bad and you know xyz but it is incredible the framework for civilization that they've created where like you mentioned the ability to nurture ideas the ability to make things happen that is incredible you know China speed is doing of but the ecosystem is there for America as well it's just that sure right now up and down Huawei but it takes a while to have everyone come together and be able to build that and I think that is definitely a positive add for the US I'm going to wrap this up Faruk this was I'm going to say this digital when recently 5 season started 3 4 episodes and the guests were very fun and masha'allah well you know high achievers and Oxford Kamal Dima and others but this is the most fun I've had on a conversation so thank you so much for coming in and this was you know it was just the flow was great I had a lot of thank you so much thank you for having me and hopefully we'll talk again soon 100% and for all of you guys thank you so much for watching if you and put put that energy in a box put it on a side for a bit and really see a holistic picture and I hope that at least someone was able to get some hope back and some hope can have patience back because you know you just have to wait it out for a lot of us we're in that transitionary time and you know expectation versus reality which of 15 16 to 2010 to 2020 I left my job and I became a billionaire time to the requirement at least my generation I hope that this conversation might encourage some but I would love to hear your thoughts in the comment section below what are your thoughts on Pakistan on America on the region on depopulation and degrowth and all of the things that we spoke about would love to hear your comments but anyways this was Sayyid Muzamil Hassan Zedi you were watching Thought Behind Things thank you so much for watching and I'll see you in the next one